سبسکرائی کیجئے حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے ساتھ اکثر رہا کرتے ہیں سفر میں حضر میں اٹھنا بیٹھنا آپ کا حضور کے ساتھ زیادہ رہا کرتا ہے حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے متعلق آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے تو آپ واضح فرما دیں کہ کیا حقیقت میں حضور امیر سنی دعوت اسلامی واسل آگوش کعبہ ہیں دیکھئے جس کو نہیں ماننا ہے تو اس نے تو ماننا ہی نہیں ہے اس نے تو اور تیڑے تیرچے رستے نکالنا ہے آپ کہیں خرگوش کے سر پہ سنگ نہیں ہے وہ کہے گا نہیں ہے مجھے دیکھ رہی ہے تو آپ اس کا کوئی علاج کر سکتے ہیں تاثب اور حسد کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہم امیر سنی دعوت اسلامی کو اپنا قائد مقتدہ رہنما ان کے اندر جانے سے پہلے بھی مانتے تھے کعبے میں جانے کی بنیاد پر ہم ان کو اپنا مقتدہ رہنما نہیں مانتے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہے ہم نے اپنی امیر کو ہندوستان میں دیکھا دوسرے ممالک میں دیکھا حرم میں دیکھا ٹرین میں دیکھا پلین میں دیکھا جا دیکھا شریعت کے مطابق دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ کعبے میں جانا تو ایک فضیلت کی بات ہے کعبت اللہ میں جانا تو ایک فضیلت کی بات ہے لیکن اگر کوئی نہ جائے تو کوئی ضروری ہے کہ ہم اس کو ماننا چھوڑ دیں وہ تو گئے ہیں وہ خود بھی گئے ہیں بلبلے باغِ مدینہ قاری رزوان خان صاحب کی بلا خود بھی تشریف لے گئے ہیں یہ اللہ کی طرف کی بات ہے حضور مفقر اسلام علامہ کمر الزم آزمی صاحب وہ بھی تشریف لے گئے ہیں اور حضور تاجو شریعہ بھی تشریف لے گئے ہیں ہم اپنے بزرگوں کو کعبے میں جانے کی وجہ سے نہیں مانتے ہمارے دلوں کے اندر ان کی عقیدت محبت ہے اور ان کا جانا یہ ہمارے لیے ہم سب کے لئے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے بزرگ عطا فرمائے ہیں کہ جن کی کعبے کے اندر تک رسائی ہے الحمدللہ اور صرف کعبے کے اندر تک رسائی نہیں ہے بلکہ گمبدِ خزراء کے اندر بھی سرکار کی بارگاہ میں جو رسائی رکھتے ہیں اور حضور سے اپنے تعلقات کو مضبوط رکھتے ہیں اور وہاں جو عرضی پیش کی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے ہم اپنے امیر کو شریعت کے مطابق پاتے ہیں اور الحمدللہ اسی لئے ان کے ساتھ ہیں میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں وقت تو ہو گیا ہے لیکن ایک بات بتاتا ہوں میں نے سیدوں کی شان میں سیدوں کا احترام کرنا چاہئے تقریر بہتوں کی سنی بہتوں کی سنی اور یقیناً لوگ عدب بھی کرتے ہوں گے سیدوں کا لیکن سیدوں کے مطالق جتنا حساس میں نے حضرت قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کو پایا ہے جن جن لوگوں کو میں نے دیکھا میں نے اتنا حساس کسی کو نہیں پایا ممکن ہو کوئی ہوگا بھی کوئی ہوگا بھی اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا کاروبار بھی وہ تاجیر تجارت بھی کرتے ہیں تو رمضان شریف میں وہ جتنی زکاة نکالتے ہیں رمضان المبارک میں وہ جتنی زکاة نکالتے ہیں تو چونکہ سیدوں کو زکاة دینا جائز نہیں ہے اور سیدوں کو لینا بھی جائز نہیں کیونکہ زکاة مال کا میل ہوا کرتی ہے تو حضرت جتنی زکاة نکالتے ہیں گریبوں کے لیے اتنی ہی رقم پیور سیدوں کے لیے الک سے نکالتے ہیں اور گریب سیدوں تک کے چن چن کر کے بھیچتے ہیں اور وہ تو رمضان شریف میں دے دیا پھر ملاد النبی آتا ہے تو حسب حیثیت سیدوں کے لئے خاص طور پر حضرت نظرانے کا احتمام کرتے ہیں کہ تمہارے نانا جان کی ولادت کا دن آیا ہے اس میں تمہاری خدمت کا بھی دن آیا ہے جس کا انداز ہے سیدوں کے ساتھ اب آپ مجھے بتائیں تقریریں تو بہت بھی لیکن میں نے اس فکر پر عمل کرتے ہوئے بہت کم لوگوں کو دیکھا اور حضرت نے مجھے بھی نصیحت فرمائی کہ سید صاحب آپ بھی زکاة نکالا کریں تو سیدوں کے لئے الگ سے ایک رقم مختص کر دیا کریں کیونکہ سید گریب ہے تو ہاتھ چمنے سے تو گریب سیدوں کا پیٹ نہیں بھرے گا تو ان کو کچھ نہ کچھ مدد کرنی پڑے گی اور ان کو زکاة لینا ناجائز ہے گناہ وہ نہیں لے سکتے مال کا مہل ہے تو ان تک جوہ پیور رقم پہنچائی جائے اب آپ مجھے بتائیں آپ خود ہی فیصلہ کر لیں پھر ایسے قائد پر ہم قربان نہیں ہو تو کیا کریں پھر ایسے قائد کی ہم تعریف نہیں کریں تو کیا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے قائد محترم کو عمر خضر عطا فرمائے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے جس نے صرف اللہ اکبر رسول اللہ کی آل کے لئے اس طرح کی لوگوں کو فکر دیا اور اس کے بعد سے کئی لوگوں نے شروع کیا الحمدللہ یہ فقیر قادری بھی تحدیس نعمت کے لئے فقیر کبھی اس پر عمل ہے میرے ساتھ جو میرا سرکل ہے دوستوں کا میں نے ان کا بھی یہ ذہن بنایا ہے کہ صرف سیدوں کے وہ گریب سیدوں کے ہاتھ چمنے سے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا ان کو دیکھ کر کھڑے رہنے سے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا جہاں ان کی تعظیم کرتے ہو وہے ان کی ضرورت کا خیال بھی کرو کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو میری آل کی خدمت کرے گا قیامت کے دن دھونڈ کر کے میں ان کی شفاعت کروں گا سب حضور کو ڈھونڈ رہے ہوں گے حضور خدمتگاروں کو تلاش کر رہے ہوں گے تو یہ فکر ہمارے امیر نے ہمیں دی ہے لیکن میں نے ان سے پہلے ایسی فکر کسی سے نہیں سنی اسی لئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے امیر کو عمر خضر عطا فرمائے ویسے میرے جذبات بہت ہیں میں لیکن کہنا نہیں چاہتا ورنہ آپ کہیں گے کہ تحریک سے وابستہ اسی لئے تعریف کر رہے ہیں یاد رکھیں ہمارے ہم کرائے کے ٹٹو نہیں مگائے جاتے تعریف کے لئے اور نہ ہی ہم لوگ تنخواہوں پہ کام کرتے نہ تنخواہدار ہیں الحمدللہ ہم اسلامی غیرت اور حمیت کے ساتھ دین کی خدمت کرتے ہیں اور اگر کسی تعریف کی حوالے سے جملہ بھی کہتے ہیں تو اس نیت سے کہتے ہیں کہ جو دیکھا ہے وہ کہہ دو تاکہ ہم فائدہ اٹھا رہے تو عوام بھی فائدہ اٹھا لے بس یہ اور کوئی نیت نہیں ہوتی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے امیر کو عمر خضر عطا فرمائے جو ازاد کسی کے مرید نہیں ہوئے ہیں ان کے لئے حسین موقع ہیں کمنٹ شیئر ضرور کریے